اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کوکنگ اس ٹیچنگ آئیڈیاز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی یونیک سی اور بہت ہی زبردست سی بہت ہی مزیدار سی ریسپی چیلی پوٹیٹو کی تو افتار میں آپ اگر کچھ ڈیفرنٹ بنانا چاہتے ہیں اور کچھ مزیدار بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ریسپی ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی سے بنے گی اور بہت ہی مزیدار بنے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے آلو لئی ہے ہاف کیجی اور میں نے چھوٹے چھوٹے سائز کے لئے ہیں تین کپ میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور اس کو میں ایک چمچ نمک ڈال کے اس کو وائل کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی دوسرے طرف اس کا مسالہ تیار کرنا ہے میں نے کوٹنگ تیار کرنی ہے میں نے لیا ہے بیسن تقریبا تین چمچ اور میں نے میدہ لیا ہے دو چمچ ریڈ چیلی پاورڈر لیا ہے میں نے سرخمج یعنی ون ٹی سپون چیلی فلیکس لیا ہے ون ٹی سپون چارٹ مسالہ لے لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اور زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو پتھلے سے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کی ہے تقریبا تری ڈروفز فوڈ کلر ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا پیارا سا کلر آئے اور تھوڑا سا پانی مزید ایڈ کیا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کی کانسیسٹنسی آپ چیک کر لیں یعنی بہت زیادہ گاڑا بھی نہ ہو اور بہت ہی یہ پتلا بھی نہ ہو آلو میں نے شیل لیا تھے وائل کر کے تو بس اس کو ہم ڈپ کریں گے آلووں میں نمک لازمی ڈالی گا تاکہ بلکل بھی پھیکے نہ ہو اوپر سے اس کے جو کوٹنگ کریں گے وہ بھی چٹپٹی سی ہماری کوٹنگ ہوگی بس اس کو ہم نے اس طرح سے آلووں کو اس میں ڈپ کرنا ہے کوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے فلیم اس ٹائم پہ میں نے میڈیم رکھی ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنی ہم نے تاکہ یہ بلکل بھی ایک دم سے نہ جلیں اور اس ریڈ کلر کی وجہ سے اس کا بہت ہی خوبصورت سا پیارا سا کلر آئے گا تو دیکھیں ون پائی ون ہم اس کو ڈالتے جائیں گے اور پھر اس کو ہم نے نارمل ہیٹ پہ فرائی کر لینا ہے یعنی بہت زیادہ ہائی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت ہی لو بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں جی فرائی ہماری ہو چکے ہیں بس اس کو ہم نکال لیں گے براؤن اس کا کلر آہا چکا ہے بس اس کو ہم نے نکال لینا ہے ڈیش آؤٹ کریں گے اس کو اس کو آپ ایسے بھی کھانا چاہیں تو بہت ہی مزے کے یہ بنیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے تو آپ اس کو افطار میں اسپیشلی اس کو بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ تیار ہو چکے ہیں ہماری آلو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی مزید جو ہے چٹنیں شامل کرنی ہے میں نے اس کے اوپر لیے چاہٹ مسالہ ہافٹی سپون اپنی ٹیسٹ کے اگارڈنگ آپ کا میں زیادہ یعنی آپ زیادہ سپائیسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس پر چاہٹ مسالہ زیادہ ایڈ کر لیں اب میں نے لیا یہ چٹنی جو ہمارے موسٹک گھروں میں بنتی ہے دہی کی چٹنی وہی والا رائتہ ہے یہ اور یہ ہے ایملی کی چٹنی اس کو تھوڑا سا میں نے بتلا کر لیا تھا اور ایملی کی چٹنی جو ہم بناتے ہیں چینی اور نمک ڈال کے اور جو سپائسز ہم ایڈ کرتے ہیں وہی والی سیم چٹنی ہے اس کو ہم نے آلو کے اوپر اوپر جو ہے ڈال دینا ہے اگر آپ جتنا بھی آپ کھٹا کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ چٹنی کو ایڈ کر لیں اس کے بعد میں نے اس کے اوپر دہی کا رائتہ جو ہے وہ بھی ڈال دینا ہے یہ بہت ہی مزہدار سے ہماری چارٹ ہو چکی ہے تیار جھٹ پٹ سی ریسپی ہے تو لازمی ٹائی کیجئے گا اور مجھے کمیش میں بتائیے گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی چینل پر نی ہے تو پلیز چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ